السلام علیکم دوستو بلال یونک ریزان میں آپ لوگوں کا سواگت ہے سر سید احمد خان کے بارے میں سوال جواب سوال سر سید احمد خان کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب آپ سترہ اکتوبر اٹھاسو سترہ کو دہلی میں پیدا ہوئے سوال آپ کے والد کا اسم گرامی کیا ہے جواب آپ کے والد کا نام سید محمد متقی تھا سوال آپ کے والد کس کے مرید تھے جواب مشہور نقش بندی بزرگ شاہ غلام علی رحمت اللہ علی دہلوی کے مرید تھے سوال آپ کے دادا کا اسم شریف کیا تھا ج جواب دال دولا سوال آپ کے نانا کا نام کیا تھا جواب خاجہ فرید الدین احمد سوال آپ کے نانا نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو کیا کہا جواب خاجہ فرید الدین احمد نے کہا یہ تو ہمارے گھر میں جھاٹ پیدا ہوا ہے سوال لڑک پر میں سر سید کو کس قسم کی محفلے پسند تھی جواب مشہور تیز تیر اندازی پیرا کی جسمانی ورجس اور راگ رنگ کی محفلے پسند تھی سوال آپ کے والد کا انتقال کب ہوا جواب اٹھاسو اٹھاسو اٹیس اسوی میں سوال آپ نے ملاазوبت کب اختیار کیا جواب فروری اٹھاسو 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 اسوی میں سوال آپ نے موس نافی کا انتہان کب پاس کیا جواب دسمبر اٹھاسو اکتالیس اسوی میں سوال آپ کو رائل ایشیا تک سوسائیٹی کا اجاز رکن کب بنایے گیا جواب اٹھاسو چونسٹھ اسوی میں سوال آپ کو صدر آمین کے عہدے پترکتی دیکھر دہلی سے بجنور کب تبدیل کیا جواب اٹھاسو پچپن اسوی میں سوال آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال کس وجہ سے ہوا جواب فاقہ کشی سے سوال سائنٹی فکر سوسائیٹی کا قیام کب اور کہاں عمل ہوا سائنٹی فکر سوسائیٹی کا قیام کب اور کہاں عمل میں آئے جواب سائنٹی فکر سوسائیٹی کا قیام اٹھاسو تیرسٹھ میں غازی پور میں عمل میں آئے سوال علیگرد میں یہ سوسائیٹی کس نام سے مشہور ہوئی جواب سائنٹی فکر سوسائیٹی آف علیگرد کے نام سے سوال علیگر کے قیام کے دوران سرسید نے کون سے اخبار جاری کیا جواب ہفتہ دار اخبار علیگر انسٹیچیوٹ گزت کے نام سے جاری کیا سوال انہیں جج بنا کر دہلی سے بنارس کب بھیجا گیا جواب اٹھارہ سو سرسٹھ میں اسوے میں سوال آپ انگلستان کب تشریف لے گا جواب اٹھارہ سو انہتر اسوے میں سوال ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں سرسید نے کون سی کتاب لکھی جواب خطبات احمدیہ سوال آپ کو خطبات احمدیہ لکھنی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جواب اس لئے کہ ولیم میور نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوی غستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے اب میں اس کے بارے میں بتاؤں گی